سے آتا ہے لیکن بہرحال تو اس کی جو حلال شکل ہے وہ یہ ہے کہ دس لوگ ملے انہوں نے تائکیا کہ سو سو روپے جمع کریں گے سو سو روپے جمع ہو کے وہ بنتے ہیں ایک ہزار روپے ایک مہینے میں پھر وہ ایک نمبر نکالا جاتا ہے تاکہ کس کو ملے پہلے یا پھر پہلے سے تائک کر لو ون ٹو تھری فور جو بھی ہے بہرحال یا جس کو ضرورت ہے اس کو دے دے پھر آپ وہ ایک ہزار لیتے ہیں جمع کر کے اس کو دے دیتے ہیں پھر وہ آدمی باقی کے مہنوں میں بھی ایک ایک سو روپے دیتا جاتا ہے تو ایسا دس لوگ مل کے ہر مہینے جمع کرتے ہیں جب دس مہینے ہوتے تو بیسی ختم ہو جاتی اور سب کو ایک ہزار روپے ملتے ہیں اس کا وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں ایک ساتھ ملنے سے اور بعد میں ریٹن کرتے ہیں ایک اچھا طریقہ ہے ہم لوگ سوت سے بچنے کا اور ایک دوسری کی مدد کرنے کا اور یہ جائز طریقہ ہے یہ بیسی کی جائز ختم ہے اس میں بیسی کی هرام ختم ہے جو ہمارے پاس چلتی وہ یہ ہوتی ہے کہ دس لوگ جمعہ ہوتے ہیں بیسیہ روپے جمع کرتے ہیں سو سو روپے جمع کر کے ایک آدمی کے پاس دیتے ہیں اس کے بعد وہ दس کے دس لوگ بولی لگا لگاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ سے ایک ہزار روپے میں نو سو میں خریدتا ہوں Cruz بولی لگتا ہ vazار روپے میں روپے بچ جاتے پھر یہ سو روپے لے کے وہ پورے نو لوگ بڑھتے آپس میں نو لوگ بڑھتے اب اس نے لیا کتنے نو سو دہنگا کتنے ہزار پھر اس کے اگلے بھینے ہو تو اس کو ہر راضی کی بسی بولتے آمزباد میں ہر راضی کی یہ حرام ہے چونکہ جو وہ بچ رہا ہے وہ سود ہے وہ سود ہے اب بسی موسیقی